زیادہ اپنے آپ کو مطلب کیوں آگئی ایسا ہے میں تو اتنا نیک اتنا صبح و شام کے عسکار بھی پڑھتا ہوں دعائیں بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں صدقہ بھی کرتا ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں مصیبت کیسے آگئی تو بعض لوگ عبادات کو جوڑ دیتے ہیں دنیا کی تکلیف کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف نہیں آئے گی نہیں بھائی عبادت یہ بندگی ہے یہ فرض ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے اور مسائل یہ آزمائش ہیں آزمائش الگ ہیں بندگی الگ ہیں آزمائش آنا ہوگا آئے گی نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گی بندگی ہر حال میں کرنا ہے اس کو یاد رکھیں کبھی اس شرط پر عبادت نہ کریں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسیبتوں سے بچنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بچائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب اگر میں بہت دیندار ہوں تو مسیبت نہیں آئے گی تو دنیا میں ایک آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے سوچتا ہوں میں اتنی عبادت کرتا ہوں تکلیف کیوں آئی پریشانی کیوں آئی نہیں یہ آزمائش ہے اللہ نے لکھا تھا تو آئی ہے اب اللہ تعالیٰ سے اس سے نکلنے کے لیے دعا کریں وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کرو آفیت کا سوال کرو اور ایک تو اللہ سے ماغیں دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مسیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو بجائے اپنے دل کو جو ہے گندہ کرنے اور اللہ کے بارے بدزن ہونے کے بجائے دین پہ غصہ اتارنے کے بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کی پچھلی کسی مدد کو یاد کرے ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی مسیبت آئی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کی رہتا ہے پہلے چاہے وہ معاشی مسائل ہو چاہے بیماری کی مسائل ہو کہ زندگی میں آپ سوچیں ہر آدمی کی زندگی میں کبھی ایسے مسائل آتے ہیں اور آدمی گھبرایا گوا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتا ہے تو آدمی کے اوپر جب بھی مسیبت آئے تو ایک تو اللہ سے دعا کریں آفیت کا دوسرے یہ کہ پاسٹ میں ماضی میں اللہ تعالیٰ کی کسی مدد کو یاد کرے کہ دیکھو جب میں اس مسیبت میں پسا تھا تو اللہ ہی نے نکالا تھا مجھ کو تو جو اللہ مجھے اس مسیبت سے نکالا تھا آج وہی اللہ ہے آج وہ بھی نکالے گا مجھے یہ امید تو پچھلی اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں یاد کر کے اور فیوچر میں اس سے امید لگانا کہ اللہ اس نے بھی نکالے گا یہ بھی ایک بہت بڑا حل ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا آدمی گھبرانے سے بچاتا ہے اور ایسے ہی ایک چیز اور اس میں ہے کہ جب بھی کوئی مسیبت تکلیف آ جائے تو اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھنا چاہیے یہ بھی ٹینشن کم کرنے کا ذریعہ ہے سکون لانے کا ذریعہ ہے جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں مسیبت میں ہوں پریشانی میں ہوں ٹھیک ہے کئی دنوں سے تکلیف ہے پریشانی ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو سالوں سے بیٹ پر پڑا ہوا ہے بیٹ پر پڑا ہوا ہے سالوں سے اللہ ترا احسان ہے تو نے مجھ کو اس سے بہتر رکھا ہے ٹینشن کم ہوتا ہے سکون آتا ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے آدمی بیگر ہاتھ والے کو دیکھتا ہے اللہ تُنہیں مجھ کو ہاتھ دیا ہے کم سے کم صحیح سلامت رکھا ہے پیر ہے میں چل رہا ہوں تو ہمیشہ آدمی کو اپنے زیادہ تکلیف والوں کو کوئی بیماری آگئی اب بیماری آگئی ٹھیک ہے بیماری ٹھیک اللہ نے رکھا ہے لیکن اور اس سے بڑے بڑی بیماریاں ہیں کتنے سارے بیماریاں ہیں جو لا علاج آج سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر کیا تو آدمی ان کو سوچ لے کہ وہ تو ایسا ہے